لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض شیعہ حضرات ایک اعتراض اٹھاتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جب غزوہ احد ہوئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جو میدان جنگ سے بھاگ گئے معاذ اللہ معاذ اللہ تو بعض رابزی روافظ جو ہیں ان کے ہاں یہ اعتراض ہے اچھا روافظ یہ شیعہ حضرات میں روافظ وہی ہیں جیسے ہمارے سنیوں میں خوارے جو ہوتے ہیں بالکل ایکسٹریمسٹ جو ہوتے ہیں ہر چیز پر ان کو اعتراض ہے تو وہ یہ ایک اعتراض لگاتے ہیں یہ بہتان بانتے ہیں کہ جنگ احد سے معاذ اللہ بھاگ کھڑے ہوئے تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس بات کو تاریخی پسے منظر میں کتابوں کے حوالے سے بات بتائی جائے کہ یہ سراسر الزام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر اب اس زمن میں سیرت مصطفی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 557 پر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت سات مہاجرین میدان احد میں کفار کے سامنے جمع رہے اور در منصور جو ہے جو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر پر مبنی کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن خود باہر شاد فرمایا اور فرمایا کہ میں احد والے دن تیزی کے ساتھ احد پار پر ٹھڑ گیا اب معاذ اللہ معاذ اللہ اس سے اگر کوئی یہ مقصد نکالے یہ مطلب نکالے کہ بھاگ گئے تو بھئی انسان جنگ میں پہاڑ پر چڑھتا بھی ہے پھر اتر کر دوبارہ حملہ بھی کرتا ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ کوئی پہاڑ پر چڑھنا ہو تو آپ نے اس پر یہ بہتان باندیا کہ بھاگ رہا ہے تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہاڑ پر چڑھے انسان جو ہے وہ مختلف پوزیشنز میں آتا ہے آخر میدان جنگ ہے اب کوئی معاذ اللہ معاذ اللہ اس قسم کا عقیدہ رکھے تو اس کا تو ایمان کدھر بچا پھر کہ کوئی پہاڑ پر چڑھ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہاڑ پر چڑھے ہیں تو اس طرح جو ہے باتیں نہیں کرنی چاہیے اچھا بہت سارے ریفرنسز ہیں اس میں کوئی ایک نہیں ہے عربابِ عقل فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ روافظ کس قدر جھوٹ باندھتے ہیں کس قدر جھوٹ باندھتے ہیں اب مثال کے دور پر بخاری شریف میں آ جائے بخاری شریف میں جہاں غزوات کا بیان ہے جہاں جنگ اہت کا بیان ہے حدیث نمبر بارہ سو نیس تو اس میں الفاظ آتے ہیں کہ جب کفارِ مکہ نے مسلمانوں کے خلاف آواز بلند کی تو وہ یہ وہ وقت تھا کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو خاموش رہو جواب نہ دو تو اس کے بعد وہاں سے ابو سفیان بکار اٹھا کہ ہاں تمہارے اندر ابو قحافہ کے بیٹے موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس کو جواب نہ دو تو حضور نے کہا کہ لا تجیبو فقالا افی القوم ابن الخطاب تو کہنے لگا کہ ہاں اچھا تو تمہاری قوم میں ابن الخطاب موجود ہیں اب دیکھیں اللہ کی طرف سے بھی کیا پیارا انتظام ہے کہ وہاں جہاں حضرت ابو بکر کا نام لیتا ہے تو ابو بکر کے بعد فوراں حضرت عمر کا پوچھتا ہے تو کیا پوچھا اچھا خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے پھر کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے ابو سفیان کہنے لگا کہ سب مارے گئے اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے یہ سن کر حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا اور کہنے لگے اوہ دشمن خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جھوٹا ہے اللہ نے تجھے زلیل کرنے کے لیے ان کو قائم رکھا ہے تو بہرحال یہ بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں موجود تھے اچھا اب آ جائیں حافظ ابن کسیر البدایہ والنہائیہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر چونتیس اس میں امام زہری نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ قعب ابن مالک نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا لیکن ان کی پہلی آواز پر بہت سارے مسلمان جو ہیں گڑے کے گرد جمع ہو گئے تھے کس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا قعب ابن مالک کو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گڑے میں گر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کی چوٹ سے زخمی ہو کر آپ گر گئے تھے تو جو لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے یہ میدان جنگ کی بات بتا رہا ہوں ان میں کون کون لوگ ہیں نام بتاتا ہوں یہ البدایہ والنہائی حافظ ابن کثیر کی جلد نمبر چار صفحہ چونتیس سیدنا ابو بکر سیدنا عمر مولا علی طلحاب حضرت زبیر حارث بن سمہ اور کچھ کچھ دوسرے اور ممتاز مہاجرین و انسار تو اس میں تو حضرت عمر بھی ہیں حضرت ابو بکر بھی ہیں تو یہ ایک اور ریفرنس ہو گیا اچھا باجائیں تاریخ تبری میں تاریخ تبری کی جلد نمبر دوم کا حصہ نمبر اول اس میں پیج نمبر ون ہنڈرڈن ایٹی فور پر تو اس میں آتا ہے جب مسلمانوں نے اللہ کے رسول کو پہچانا ہے کہ آپ موجود ہیں وہ آپ کے پاس آگئے آپ درے کی طرف چلے اور آپ کے ہمراہ یہ لوگ تھے علی بن ابی طالب ابو بکر بن ابی قحافہ عمر بن الخطاب طلح بن عبید اللہ زبیر بن عمام اور حارث بن سمہ اللہ اکبر یہ نام پھر آگئے تو آپ کے ساتھ یہ تمام صحابہ تھے یہ ایک اور ریفرنس ہمارے سامنے آگیا اچھا اب طبقات ابن سعید کی بات کرتے ہیں دو قرون اولہ کی کتابوں میں سے اول جو حدیث جو سیرت کی کتابیں لکھی گئیں ان میں سے طبقات ابن سعید اس میں جلدن نمبر ایک صفحہ نمبر ٹو ہنڈرڈن ایٹی ٹو طبقات ابن سعید تو اس میں آتا ہے ابو صفیان اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ لوگ تو قتل کر دئیے گئے اور تم ان کے لئے کافی ہو گئے حضرت عمر فاروق کو اپنے نفس پر قابو نہ رہا انہوں نے کہا با خدا ہے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے وہ لوگ جن کو تو نے شمار کیا سب کے سب زندہ ہیں اور وہ چیز تیرے لئے باقی ہے جو تیرے ساتھ برائی کرے گی تو اب جو ہے یہ بات طبقات ابن سعید میں بھی ہمارے سامنے آگئی پیج نمبر ٹو ایٹی ٹو پر اسی طرح تاریخی تبری میں ایک اور جگہ پر ہمیں یہ ریفرنس ملتا ہے پیج ون ایٹی سکس جل دومز حصہ اول میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر یہ بڑا آسان ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لئے اور یہ اتراز کرتے ہیں فساد لگانے کے لئے آپ ایسے لوگوں کی باتوں پر تعارض نہ کیا کریں یہ انہوں کا کام ہے بس کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ انہوں نے زہر تو اگل نہ ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء نے بڑی خدمت کی ہے اس میں اور بڑے اول دور کی کتابوں میں بھی یہ تمام معلومات موجود ہیں اور علماء کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ بھائی یہ سوال ہے نا تو یہ دیکھو ایک سے زائد جگہ پر اس کے جوابات موجود ہیں تو اس طرح کے اترازات وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں بخز صحابہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاغ